جن نے آج ایک تقریب میں عوان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مرکزی حکومت کی جانت سے حالیہ پارلیمنٹ سیشن میں اگریکلچرل بل جو لائے گیا ہے وہ ملک کے کسانوں کے حط میں ہے آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہے ریاست تلنگانہ کی وزیر تعلیم پی سویتہ اندرہ ریڈی نے آج زلے رنگا ریڈی کے کورتور منڈل میں واقع انگو تانڈی کی ایک تقریب میں شرکت کرتے ہوئے حکومت کے گرین انڈیا چیلنج کو مروعکار لائیا اور وہاں پر کئی پودے زمین میں لگائے آگے انہوں نے بتلایا کہ سی ایم کی سی آر سارے تلنگانہ کو ہرہ بھرہ دیکھنا چاہتے ہیں لہٰذا یہاں کے سبی لوگ اس چیلنج کو خبول کرتے ہوئے زمین میں ہر جگہ جھاڑ پیریں اور ماحول کو اوکسیجنیٹڈ بنائیں تلنگانہ کی لیڈی گیورنر ڈاکٹر ٹی ساندرہ راجن نے آج ایک تقریب میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مرکزی حکومت کی جانت سے حالیہ پارلیمنٹ سیشن میں اگری کلچرل بل جو لائے گیا ہے وہ ملک کے کسانوں کے حد میں ہے اور کسان برادری کو اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے انہوں نے کہا کہ کسانوں کو ابھی تک مل میں صرف استعمال کیا جاتا رہا ہے جبکہ بی جے پی گورنمنٹ نے ان کے فائدے کے لیے یہ بین لائیا ہے واضح رہے کہ گورنر بننے سے پہلے ٹیملناڈوں میں ہماری لیڈی گورنر بی جے پی کی ایک کہم کارکن ہوا کرتی تھی اور بی جے پی وہ حکومت ہے جس کی سطح میں آنے کے بعد ملک میں پہلی بار یہاں کا جی ڈی پی نچھلی سطح سے بھی مائنس میں چلا گیا ہے ٹی ایس سی بی او اے یعنی تیلگانہ اسٹیٹ کیپس این بس آپریٹرز ایسوسیشن کی لوگوں نے آج اپنے صدر جو کانگریس کے سینئر لیڈر بھی ہیں سید نظام الدین کے ساتھ خیرتبات کے آرٹی آفیس کے روبرو حکومت کے خلاف میں زبردست دھرنا دیتے ہوئے حکومت کو یاد دلایا کہ اسمبلی سیشن شروع ہونے سے خبل حکومت نے ان کو تیقن دیا تھا کہ لاکڈاؤن عرصے کا موٹر ویہیکل ٹیکس وہ ماف کر دے گی لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی جبکہ حالیہ لاکڈاؤن کے بعد سارے آپریٹرز فاقہ کشی کا شکار بنے ہوئے ہیں ایک ان کا کیا مسئلہ ہے جبکہ سماج کا ہر ہر طبقے کے لوگ لاکڈاؤن سے متاثر ہوئے ہیں لہذا اس موقع پر انہوں نے ایک بار پھر زی ایم کیسی ایر سے گزارش کی ہے کہ وہ لاکڈاؤن پیریٹ کا موٹر ویہیکل ٹیکس ماف کر دیں غریبوں سے ہمدردی کا دکھاوا کرنے والی ٹی آر ایس پارٹی کے دور حکومت میں کیا کیا ہو رہا ہے ذرا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں بتلایا گیا ہے کہ شہر حیدرباد کے مضافاتی علاقے خودباللہ پور کے موزے گوجلارہ مارم کے ایک سو پچیس ڈیویجن میں کچھ عراضی جس کا سروے نمبر نواسی ہے اسے پلاتنگ کر کے کچھ گھنڈے خسم کے لوگوں نے غریبوں کو بیج دیا اور جب غریب لوگ مکانات تعمیر کر لیے تو اچانک ابھی وہاں کے مقامی ریویری اہدداروں نے پولیس پرڈکشن کے ساتھ وہاں آ کر اعلان کیا کہ یہ سرکاری عراضی ہے اور اس طرح سے دھڑا دھڑ مکانات کو ڈھانا شروع کر دیا جسے غریبوں نے پاہ پاہ جوڑ کر بنایا تھا ایک جانب تو حکومت ڈبل بیڈروم اسکیم کے مکانات کی آز دیے ہوئے ہیں غریبوں کو اور دوسری طرف حکومت کا رویہ ایسا ثابت ہوا ہے کہ شاید غریب حکومت پر قربان ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں کھلنگ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرستر سد الدین اویسی کی صدارت میں حلقہ کاروان کے گول کنڈا ڈیویجن میں انجام دیے جانے والے بہت سارے ترقیفتہ کاموں کا جائزہ لینے کے لیے پارٹی کے ایم ایلے کوسر مہیددین نے آج مقامی کارپوریٹر عزیز خان پتھان کے ہمراہ ڈیویجن کے بہت سارے علاقے جات جیسے اکبر پورا ایم ڈی لینڈز شاہ حاتم طالب ویراست نگر وغیرہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے جی اے جمسی ہونے داروں کو یاد دلایا کہ سی سی روڈ کے کام رکے ہوئے ہیں اور نئی ایم پی تری پائپ لینڈ کے کام کو بھی جل سے جل نفٹانے پر انہوں نے زور ڈالا اس موقع پر ان کے ہمراہ کئی علاقوں کے صدور و متمدین اور حرکیاتی کارکن بھی مہام موجود رہے شہر حیدرباد کے منگل ہاتھ پولیس حدود میں آج ایک دردناک حادثہ رنما ہوا سیتارم باغ سڑک سے تیزی سے گزرنے والی ایک پولیس پریڈرولنگ کار کے نیچے ایک سات سالہ معصوم لڑکا کچل کر ہلاک ہو گیا جس کی شناخ نندرہ نگر کے ساکن سات سالہ ہرش وردن کی حیثیت سے کی گئی یہ لڑکا اپنے والد کی پنکچر کی دکان کے روبرو برتند ہو رہا تھا کہ پولیس کی گاڑی نے اسے موت کے گھاٹ اتا دیا مقامی پولیس کے انسپیکٹر رویر رڈی نے ڈرائیور کے خلاف میں کیس بو کر لیا جس سے آیا ہوا کہ ابھی اس حادثے کی جانچ پہلی بار پولیس ہی پولیس کے خلاف کرنے والی ہے اور نتیجہ کیا آنے والا ہے یہ تو سبی کو پہلے ہی سے معلوم ہیں کیونکہ حادثے والی کار ہیرو سلمان خان نہیں چلا رہا تھا ورنہ کیس ضرور بن جاتا اس دردناک حادثے کی خبر پر نامپلی کے کانگریسی پارلیمانی امیدوار فیروس خان کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے واحد امیلے راجہ سنگھ نے بھی مقام حادثہ کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا بہرحال ایک چھوٹی تھی غلطی کی بنا پر آج سنہری تلنگانہ میں ایک معصوم کی جان آسانی سے چلے گئی سی ترام باغ پہ پولیس کی رکشک کی نگلیجینس کے وجہ سے ایک ساتھ سال کا بچہ ہرشو وردن کا انتخال ہو گیا وہ مر گیا اور امیڈیٹلی میں پولیس کمیشنر سے ابھی بات کر رہا ہوں اور پولیس کمیشنر یہ بات بولے کہ ہم اس کو امیڈیٹلی اریس کریں گے جیل کو بھی جائیں گے اور اس کو سسپنٹ کر دیں گے اور ہی بات کانگریس پارٹی سے فیروس خان برابر گورنمنٹ کو اس کا ایکسگریشہ دلائیں گے اس کا ڈیمیج دلائیں گے جو آپ کے لفظوں میں کمپنسیشن برابر کریں گے اور ان کی والدہ اور ان کے والد سے اور ان کے خاندان سے بات کر کے اور جو کچھ بھی ہونا ان کو برابر لیگل ایڈ ہونا یا اور کوئی مدد ہونا انشاءاللہ ہم برابر کریں گے جے ہن جے کانگریس شکریہ دھنیوات تیلنگانہ کے زلے ویخار آباد کی خبر ہے کہ آج کچھ ریاستی وزرا پی سبیتہ اندرلیڈی اسپورس منسٹر سنیواز گوڑ وزیر زیرات اے سنیرنجن رڈی اور وہاں کے ایم پی ایم سنیواز رڈی سبھی نے اکتاکہ مظاہرہ کرتے ہوئے کڑنگل حلقے میں نئی خائم کی جانے والی مارکٹ ورکنگ کمیٹی کی حلفیہ تقریب میں حصہ لیا حالیہ دنوں میں وہاں کے کسانوں نے ٹی آر ایس گورنمنٹ کے نئے ریونیو ایکٹ کی تعریف پہ ایک زبردہ زرہلی نکالی تھی ویسے اس موقع پر پی سبیتہ اندرلیڈی نے بتلایا کہ کسان کے بیٹے ہونے کے ناتے سی ایم کسی آر کسانوں کی بھرپور مدد کرنے کے لیے دن رات لگے ہو رہے ہیں شہر حیدرمان کے میئر بیرام موہن نے آج اریکپوری گاندھی ایمیلے کے ہمراہ عوشہ ملپڑی کے روبرو واقعہ سڑک کو سو فٹ بنانے کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا اس موقع پر متعلقہ بہت سارے افراد بھی ان کے ساتھ موجود تھے تیلنگانہ کے مہینہ من مندل میں حالیہ ایک ٹی آر ایس کے وحشی لیڈر کی جانب سے مسلم مائنر گرل ریپ اینڈ مرڈر کیس کے سلسلے میں آج ای بی بی پی کے طلبہ نے بڑی مشکلوں سے خیر سکالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خسروار کے خلاف میں احتجاج کیا اور اسے سزا دینے کا مطالبہ کیا واضح ہے کہ ہمارے جمہوری ملک میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو سالہ سال سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسے سزا دینا بڑا مشکل کام ہو گیا ہے بعض دفعہ تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کیا غلط کچھ اور نے تھا اور سزا ملی کسی اور کو اور خسروار چھوٹ گیا اور تھالیاں بجاتا رہا شہر حیدرباد کی مشہور سماجی تنظیم عوامی مجلس عمل کے جنرل سیکرٹری مجاہد حاشمی نے آج بابری مزید کو ڈھا دینے والوں کی موافقت میں فیصلہ دینے کے موقع پر اپنا ایک خصوصی تفسرہ پیش کیا حالانکہ بی جے پی حکومت کے سطح سمالنے کے بعد ملت اسلامیہ کے خلاف میں کئی فیصلوں نے ثابت کر دیا تھا کہ اب یہ ملک سیکویلر نہیں رہا ہے اور اس کے لیے ملک کے جی ڈی پی کو مینس میں لانے سے بھی گریز نہیں کیا گیا اب چاہے یہاں کی عوام جیسے بھی زندگی گزارے گزارے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے میں مجاہد حاشمی جنرل سیکرٹری عوامی مجلس عمل بابری مزید کو جو صحیحیت کرنے کا جو مسئلہ جو شروع کیا گیا اس کو یہ ملتیاں بک کر جس کو مسئلہ بنایا جا ابتدائی سے یہ ان کے عزائی میں تھے کہ اس ملک کو ہندو راستر کیا جائے اس کے لیے پہلا بڑھتا ہوا خدم یہ فائکر بابری ملی ملتیاں رکھی گئی اس کے بعد تمام انتظامات کی عوشتی میں تمام خورسس کی نگرانی میں نسل موراو کے دورت حکومت میں بابری ملی تگرہ آ گیا جب ہم نے اس پر احتجاج کیا تو ہم کو ٹاڑای سے خانون میں گرفتار کیا گیا اور ہم جب اس وقت جب احتباب روید کی شہادت سے خبر اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ جہے یہ سنگ پریوار کے لوگ اس راہ مندر کی تعمیر کے لئے سکول کے خانون کو نہیں مانتے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں تو یہ جہے لوگ برک دشمن ہیں خانون دشمنوں کے خلاف کاروائی کی جائے اس کو اس مطالب پر ہم نے جہے جب آبیٹ سٹی ایس کے سابنے جہے آر راستہ لوگ پہ تہلت کیا تھا اس وقت ہم کو درختار کر لیا گا لیکن ان خانون کو نہیں ماننے والا ان خلاف کسی خسن پہ کاروائی نہیں کی گئی یہ اس سلسلے کے ایک کڑی ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جانا کہ یہ بابری مسجد مسجد تھی وہاں پر مرتیاں رکھنا ایک جرم تھا بابری مسجد کو شہید کرانا بھی ایک جرم تھا اور وہاں پر موجود لوگ جو خیادت کر رہے تھے اور لوگوں کے جلوہ کو ابھار جو رہے تھے کہ بابری مسجد کو در ایک دھکا اور دو بابری مسجد کو توڑ دو ان کو آج بازد بری کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ بھی فیصلہ دی جو ہے اس ملک کے دستور کو جمہوریت کو خانون کی باللسلی کو حکمرانی کو ختم کرنے کے طرف آگے مرتبہ ختم ہے تاکہ ایک ملک مکمل دلے خزین دلاشتر بن جائے اس فیصلے کا دوسرا پہلو یہ رہے گا کہ اس سے وہ اثرات جو مرتب ہوں گے اس ملک کی اس ذہنیت پر تو اس ملک کے قانون کو نہیں مانتے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جہے یہ ایدھیات و جھانکی ہے کاشی مطرہ باقی ہے ان کے لیے ایک نمولہ بن جائے گا کہ ہم جو بھی جرم کریں گے جو بھی ہم جو ظلم کریں گے کسی بھی تعلیم امارت کے کسی بھی عبادگاہ کے گرا دیں گے تو ہم کو جو ہمارا کوئی برڑنے والا نہیں ہے ہم باعثت بھری کر دیے جائیں گے قانون کی کوئی حیثت نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ یہ قانون بنایا جائے اس ملک کے ایک سفود دلیت کی طرف سے لہٰذا اس بات کا تاثر لیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں آج بھی برہمنوں کی بارہ دستی ہے یہ ملک ہندو راشتر اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس ملک میں برہمنوں کی بارہ دستی رہے اور بھمراہ بٹھ کر یہ قانون کو ختم کیا جا کر اس ملک کے تمام عوام کو جو جمہوریت پر سیکلونیزم پر ایمان علی آخر اس پر احترام کرتے ہوں اس پر تہہ چلنا چاہتے ہوں خواب مسلمان ہوئے یا دلیت ہوئے کوئی اور ہوں ان کو یہ انتباہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو اگر اس ملک میں جینا ہے تو ہم کو جو ہندو را کے بارہ دستی کے لیے ہے تسلیم کرتے ہوئے اور برہمنیزم کے بارہ دستی تسلیم کرتے ہو جینا ہوگا یہ فیصلہ اس ملک کے لیے یہی سیاہ اور سنگین ہے لیکن ہم کو امید ہے ان کو کوشش کرنا چاہیے اس قسم کے جو آزام ہے اس کو جو ختم کرنے کے لیے تمام اس ملک کے دستور کو چاہنے والوں کو اس ملک کے خانوں کے بالاقصے مرانی کو داخل رکھنے والوں کو آگے مل کر جڑ کر جدویت کرنے چاہیے تاکہ یہ بلک یہ تباہی سے بچا جا سکے پتہ پلی کے ایک سینئر ٹی ایرس لیڈر پر حملے اور کھلونے کی پسٹول سے گرانے دھمکانے کا واقعہ پیش آیا ہے پولیس کے مطابق چاہ نامہ لمفرات کر رات ان دیویہ کے گھر پہنچے اور انہیں گھر کے باہر طلب کیا جب انہوں نے گھر کے باہر آنے سے انکار کیا تو انہوں نے دیویہ کو کھینچ کر باہر لائیا اور خوب زدوکوب کیا ارازی کا تنازعہ اس حملے کی وجہ ہو سکتا ہے ریلوے سکرپ کی لاری میں شراب کی منتقلی کے سلسلے میں ریلوے کے تین ملازمین کو ہندرہ پردیش کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے ڈیپکیس ریپیڈنٹ پولیس نندی کامہ راما مورتی نے بتایا کہ دستگیر بادشاہ اور جانی حضرابان سے ویجا وڑا کو شراب لا رہے تھے لاری سے 63 شراب کی بوتریں بنامت کی گئیں تیرورو پولیس نے زیرے کرشنا میں مندیروں کی ہنڈی سے رقم کا سرکا کرنے والے ایک پچاس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے اسپیکٹر ایم شیقر بابو نے بتایا کہ پٹھان سالہر خان گوشتہ تین مہینوں میں 80 سے زائد مندیروں میں چوری کی اور 18000 روپے کی رقم چورا لی اس نے تیرورو میں بھی دو مندیروں میں چوری کرنے کا اطراف کیا ہے ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نہیتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کولیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجنگر کالنی بیسائیٹ ریان ہوتیل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون 9849715954 ٹاپ